چائنہ میں ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہوئے سب سے بڑا پرابلم جو آ رہا ہے سٹوڈنٹس کو وہ بینک سٹیٹمنٹ کا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کتنی اماؤنٹ کی ہونی چاہیے کہ ان سٹوڈنٹس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ ضروری ہیں سکالرشپ والے سٹوڈنٹس بھی لگائیں گے یا پارشل سکالرشپ والے یا جو سیلف پہ جا رہے ہیں ان کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے اور یہ کس کس کے نام کی ہو سکتی ہے کیا سٹوڈنٹ کے اپنے نام کی ہوگی پیرنٹس کے برادر سسٹر انکل آنٹی مامو چاچو کی اس کی بینک سٹیٹمنٹ یہ چل سکتی ہے تو یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سارا بتائیں گے کہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چائنہ کے اندر ہر سٹوڈنٹس کو چاہیے جو بھی ویزے کے لیے اپلائی کرے گا اب سب سے پہلے جو فلی فنڈڈ سٹوڈنٹس ہیں جن کی سی ایسی سکالرشپ ہے انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ جمع کروانی ہے لیکن اماؤنٹ اندر میٹر نہیں کرتی کتنی اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کے بعد اب دوسری آجاتے ہیں جن کی پارشل فنڈڈ ہے جن کی ٹویشن ہوسٹل فری ہے یا ٹویشن فری ہے لیکن ان کو کھانے پینے کے تو شو کروانے ہیں نا منی تو اس لیے جو ہے ان کی ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ایک سال کی ہے جتنے سال کی ان کی ڈگری ہوگی اگر کوئی ماسٹرز کے لیے جا رہا ہے دو سال کا یا تین سال کا ہے تو اس حساب سے ان کی پیمٹ ہوگی دو سال کا ہے تو یہ ساڑھے ساتھ پندرہ لاکھ بنے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ دو تین لاکھ روپے اوپر ہی ہونے چاہیے اس سے نا احتیاطا جو کہے جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں ایک اور کوئیسٹن بھی وہ کرتے ہیں ریس وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد جو ایمی بی ایس والے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی جو ہے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کے حساب سے شو کروانی ہے چھ سال کی ان کے ڈگری ہوتی ہے بی ایس والے چار سال کی شو کروائیں گے اب پارشل اور فولی فنڈڈ میں کیا فرق ہے فولی فنڈڈ میں جو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سٹائپنڈ مل رہا ہوتا ہے سٹائپنڈ اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا منتھلی ایکسپینسیز ادھر پورے کر رہے ہیں اگر سٹائپنڈ نہیں ملتا تو وہ پارشل فنڈڈڈ ہوگی ٹھیک ہے تو پھر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ شو کروانی پڑے گی اچھا اس میں آپ ایک بہت ٹیپیکل قویسٹن وہ کر لیتے ہیں کہ اب دو سال کی ڈگری ہو لیکن سال تین لکھے ہوتے ہیں اندر ابھی دیکھیں جی طرح دو ہزار تائیس چوبیس کے ڈمیشن ہوئے ہیں چوبیس پچیس کے اس پر آپ کے جے ڈیڈی ٹوے ٹو کے اوپر دو ہزار چوبیس بھی ہوگا دو دو ہزار چوبیس پچیس دوہ ہزار چھوبیس بھی لکھا ہوا ہوگا اس کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تین سال بنا گے ان کی لوجک جو ہے نا جیہری اوفیس والوں کی مجھے نہیں سمجھ لگی کیونکہ ایم ای بی ایس چھے سال کی ڈگری ہے سات سال کے لیے بھی انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ مانگی ہے کہ آپ کے یہ دو ہزار چوبیسے لے کے 2030 تک لکھا ہوئے 24 سے یہ 7 سال بنتے ہیں تو 7 سال کے حساب سے آپ جو ہے بینک سٹیٹمنٹ ہمیں دیں ٹھیک ہے تو وہ 55-55 لاکھ بھی جو ہے بچوں نے ادھر شو کروائی ہے تو احتیاطاً جو ہے 24 لاکھ روپے آپ کے پاس اوپر ہونی چاہیے اس کے علاوہ جب آپ جاری آفیس میں جاتے ہیں تو ادھر بھی وہ اس کو سکروٹنی کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے آپ اپنے پیسے کم ہیں کتنے ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ وہ بتا دیتے ہیں آپ کو سمیٹ کرنے سے پہلی پھر اس حساب سے آپ دوبارہ بنا سکتے ہیں اچھا یہ بینک سٹیٹمنٹ کس کی لگانی ہے آپ اپنے نام کی لگا سکتے ہیں اپنے برادر سسٹر پیرنٹس کسی کے بھی لگا سکتے ہیں اپنے ریل جو آپ کے چاچو ہیں آپ کے جو ہے تایا ہے آپ کا مامو ہے آپ کی خالہ ہے ان کی بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے اپنا فیملی ریجسٹریشن سٹیفکیٹ آپ کا اپنا بھی لگے گا اور آپ کے پینٹس میں سے بھی جس کے وہ رشتہ دار ہوں گے تو ان کا بھی لگے گا تو یہ بینک سٹیٹمنٹ سے حوالے سے ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو انفارمیٹیب ہو تو پھر ضرور لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس لیے بہترین سکالرشپ کے لیے انفارمیشن کے لیے سٹیڈی اپوروٹ سکالرشپ کے لیے